موسیقی موسیقی ہر وقت جب لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں we try to help them out to put the message out to the community تاکہ maximize information جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں اور awareness create کریں آپ کے لئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے جو مسئلہ مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح حل کرنے کوشش کر سکتے ہیں by doing the accountability with the ministers, federal ministers جب وہ provincial ہوں federal ہوں میر ہوں چاہے وہ law کی situation ہو چاہے وہ jobs کی situation ہو housing کے crisis ہو immigration کا مسئلہ ہو تو کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر program کے اندر ہم اپنا تھوٹا سے ایک part play کریں اور اگر جو کوئی چیزیں اگر ہم بدل سکتے ہیں کوئی چیزوں کو change کرنے کوشش کر سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور کریں آج کا جو program ہمارا دیکھ رہے ہیں اگر اس program کے دوران آپ ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہمارے studios کے جو line کے number ہیں وہ ہمیشہ ہمارے سکرین پر رہتے ہیں red color کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 905-670-4114 ہمارے studios کے line کے number ہیں اگر آپ advertise کرنا چاہتے ہیں وائس افٹران تو تیلیویجن کے اوپر تو we can assure you کہ ہماری آواز جہاں جہاں دور دور تک پہنچتی ہے آپ کا message جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم اس کو پچھا سکتے ہیں ہماری community میں اور you can benefit ہماری اس voice کے تھو اور اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ ہمیں during the program call کر سکتے ہیں اور اگر آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں 905-965-4786 یہ میرے نمبر کا پروگرام کے بعد کا نمبر ہے you can get in touch with me اور اگر آپ ایمیل بھیجنا چاہتے ہیں آپ feedback دینا چاہتے ہیں آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو sentiment exchange کرنا چاہتے ہیں تو voice of toronto tv at gmail.com ہمارا ایمیل ایڈریس ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر خاص طور پر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کل ایک بڑی زبردست debate ہوئی یو ایس کے اندر election ہونے جا رہے ہیں پانچ نیومبر کو اور اس میں جانالڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس ان کے درمیان میں ایک آپ اس مقابلہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بھی کہا یہ ایک پہلی debate تھی اور ایس کے بعد debate نہیں ہوگی می بھی ہو بات فرہ تائم بھی یہ ایسی دیویٹ سپوسٹ ہیپن اور اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی sentiment ہو اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے جو views ہیں اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں which is 905-670-4114 اس نمبر پہ آپ ہم سے call کر کے ہم ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارے شہر میں بہت سارے events ہوتے ہیں بہت سارے programs ہوتے ہیں ایک ہمارے بہت پیارے دوست سید سمیر عالم صاحب جو کہ dream media agency کو run کرتے ہیں cocktail international بھی ان کی ایک company ہے بہت سارے programs آپ کے لئے لاتے ہیں over the last two-three years کے اندر 40-50 programs آپ کے لئے وہ لا چکے ہیں اور انہوں نے ایک نیا ایک سلسلہ شروع کیا وہ ہے جو کہ matrimonial ایک program وہ کرتے ہیں دو ایک program وہ پہلے کر چکے ہیں اور بہت زیادہ ان کو لوگوں نے اس حوالے سے اصرار کیا کہ اور program اس حوالے سے وہ کریں چونکہ یہاں اس ملک میں جو problem ہے ہمارے کینیڈا میں وہ خاص طور پہ جو marriages ہیں اس حوالے سے بہت سارے problems چاہے وہ indian community ہو پاکستانی community ہو بنگلہ دیشی community ہو کوئی بھی community ہو جو کہ ہمارے ساؤو دیشن community ہے ہماری تو وہ اس کوئی ایسا platform ان کو نہیں ملتے جہاں پر کہ وہ جا کے جو ہیں وہ بات کر سکیں اور لیکن خاص طور پہ یہ ایک نیا ایک concept لے کے آئے ہیں سید سمیر عالم جو ہیں جس میں کہ وہ ایک event کرتے ہیں hotel کے اندر اور وہاں پر اس کے registration ہوتی ہے اور جو parents ہوتے ہیں families کے وہ آتے ہیں وہاں پر لڑکے اور لڑکے بھی آتے ہیں تو وہ ایک meeting ایک point ہوتا ہے ان کا اس کے بعد وہ ان کو ملاتے ہیں ملانے کے بعد then they move forward اور اگر کوئی ان کی بات بنتی آگے تو then they can move forward and they can continue to do with that جو رشتہ ہے اس کو آگے کیسے لے کے رشت ہیں اور آج ہم نے ایک دو اور لوگوں کو دعوت دی ہے اس پروگرام خاص طور پر جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کینیڈا کے اندر خاص طور پر جو یہاں پر فوڈ بینک کا crisis ہے وہ بہت شدد اختیار کر گیا ہے اس کے اوپر ایک ریپورٹ جو کہ مرتب کی گئی ہے وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی ہے کہ جو ہیں وہ اس جیسے ملک میں کینیڈا جیسے ملک کے اندر یہاں پر لوگ جو ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ فوڈ بینک کی طرف ہے اور فوڈ بینک میں جا کے بیکاؤز آہ ہاؤزنگ کے جو اشیوز رہتا ہے تو یہ اور ملین پیپل اور میں کوشش کر بھی رہا ہوں کہ جو پروینشل منسٹر ہوں یا فیڈل منسٹر ہوں ان کو بھی ہم بلا کے اس حوالے سے ہم بات کریں اور ان کا پرسپیکٹب بھی لیں کہ کیا ایسے عوامل ہیں جو کہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں اور بہتر کیا جائے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دو ایک منٹ کے بریک میں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے کمرشل چلانا بھی ضروری ہے اور دوری پروگرام اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں 905 670 4114 i'll come back to you thank you so much موسیقی 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 جد دائم موسیقی ویسیم ویدیہ امرین برمین برای موسیقی امباد موسیقی موسیقی اب ببرو دائمی امباد موسیقی 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 شروع میں یہ سartzے تجازے امرن على ایوانی اپنے پر تکیانوں کو Очень اپنے پر تک سنیست حیث ٹھائیوٹی شروع میں شب ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم ساری یہ ساری سیلیبریشن کرتے ہیں بہت سیلیبریشن کرتے ہیں تو آپ پہ یہ ریلیجیس ایک ایبنٹ ہے یہ جی بالکل ہے ریلیجیس ایبنٹ ہے یہاں پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری جو دیوالی سے پہلے پوزہ ہوتی ہے نوراکٹی ان سب کی سیلیبریشن ہوتی ہے سارے ہندوز سب ملکے ڈانڈیا سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملکے انجوائی کرتے ہیں میرا زیادہ جو فوکس ہے وہ پہلے آپ کے ایونٹ پہ ہے جس میں کہ خاص طور پہ یہاں پر کینیڈا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں ہیں میچ میکنگ کے حوالے سے اس حوالے سے یہ پہلے بتائیں کہ فون نمبر آپ ایک دفعہ حل آہستہ ریپیٹ کر دیں لیکن آپ کی ویب سائٹ کیا ہے سوشل منیا ہینڈل کیا ہے اور کہاں پر جا کے اس فارم کو ریجسٹر کرنا ہے جو سیونٹی فائیو ڈالرز کا فارم ہے جی بالکل ہاں آپ کو اگر ریجسٹریشن کرنی ہو آپ جا سکتے ہیں ہماری ایونٹ پرائٹ میں ہمارا ایونٹ ہے فائنڈیو پوفیٹ جیو انساتی اس نام سے ہم ڈول سکتے ہیں ہماری ایونٹ کو جی ایونٹ برائٹ دوٹ سی اے پہ جی ایونٹ برائٹ دوٹ سی اے پہ اچھا اور وہاں پر پیج کیا ہے آپ کا کونسا ہمارا پیج جو ہمارا انسٹرگرام اور فیس بک پیج ہے ڈریم میڈیا ریڈیو اور کوکٹل انٹرنیشنل گروہ ٹھیک ہے دریم میڈیا ریڈیو اور کوکٹل انٹرنیشنل ٹھیک ہے تو پیورز اس پہ آپ جائیے اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا در آن کیمرہ دوبارہ بتا دوں کہ ڈریم میڈیا ریڈیو اور کوکٹل انٹرنیشنل کا جو فیس بک اور انسٹرگرام کا پیج ہے وہاں پر آپ جا کے ایونٹ برائٹ ڈاٹ سی اے پہ جا کے وہاں جو پیج ہے وہاں آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور سیونٹی فائیو ڈالرز جو ہے اس کے ریجسٹریشن فی ہے اچھا تو جب یہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ ایونٹ کیا ہے اور آئی بلیب آئی ایونٹ کیا ہے تو اس دفعہ کیا ایکسپٹیشن ہیں اور آئی ورڈ پیپل نیڈ ٹا انڈرسٹینڈ کہ جب وہ لوگ وہاں آتے ہیں ایسے ایسے نئے لوگ جو آپ کو آج سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جلکل جو بھی نئے لوگ آتے ہیں اس ایونٹ میں ان سب ہی کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ کنیکشنز نے بنا پاتے ہیں یہاں پہ آپ اسی وینٹ میں کنیکشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو آپ کو پٹینشل پارٹنر سے ہم نے دھونڈے ہیں وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان پیچر میں کنٹینیو کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پروسید کر سکتے ہیں ایونٹ کو فاملی سے بھی ملنے کا چانس مل جاتا ہے تو جو کی ہمیں ویب سائٹس جیسے جو شادی ڈاٹ کم ویب سائٹس ہے جی آپ کو بھی ڈائریکٹلی انٹر ایکشن نہیں کرنے کو ملتا تو یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی انٹر ایکٹرین کو مل رہا ہے جو بھی آپ کے پاس کانڈیڈیٹس پٹینشل کانڈیڈیٹس آپ پہ ملنے آتے ہیں اوکے اوکے چلیں نہیں یہ تو بہت اچھی کوشش ہے ای ہوپ ایل بی اینادھ اوٹ ایوینٹ تو جانے سے پہلے اپنے نمبرز اور اپنا سوشل میڈیا ہینڈل ایک دفعہ دوبارہ بتا جیے اگر آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہے ایونٹ برائیٹ ڈاٹ سی اے میں جا کے آپ گربا کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور میٹرمونیل کی بھی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دارے کی ہمیں کانٹاکٹ کرنے تو آپ کر سکتے ہیں 437-339-2977 437-339-2977 اس نمبر پہ آپ ہمیں دارے کی کانٹاکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے سارے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ہمارے انسٹرگرام اور فیس بوک پیجز ہیں دریم میڈیا ریڈیو اور کوکٹیل گروپ کانیڈا چلیں بہت شکریہ حرمان thank you so much thank you for joining بہت شکریہ so we اور یہ تھے ہمارے ساتھ دریم میڈیا ایجنسی کوکٹیل انٹرنیشنل کی ریپرزنٹیٹیو حرمان اور میریات ہوتیل فورڈائن اور سٹیل کے اوپر سٹمبر 22nd کو میٹرمونیل ایلیو بینٹ ہونے جا رہا ہے اس میں اگر آپ نے ریجسٹر ہونا ہے تو آپ جائیے ان کے ایونٹ pride.ca پہ اور وہاں پر ان کا جو پیج ہے that is ڈریم میڈیا ریڈیو اور کوکٹیل انٹرنیشنل وہاں ریجسٹر ہو کے 75 ڈالرز کی پی ہے اس میں ریفرشمنٹ بھی ہیں and then matchmaking کے لیے you know you will have a great time there تو میں اس سے پہلے کہ میں اگر سے بات کر رہا تھا تو میں نے ذکر کیا خاص طور پر کہ جو ہمارے کینیڈا اور یو ایس کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ بہت strong ہیں over the last so many years اور ہمارا جو over a billion ڈالر کا جو ہمارا مہینے کا I believe جو خالی انٹیریو کا جو ریونیو ہے جو trade کے طرح ہوتا ہے تو it's a very جو ریلیشنشپ ہے it is very important but it also it is important کہ وہاں پر جو elections ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر گورنمنٹ کس کی بنیں گی ایدر کے republican آئیں گے یا وہاں پر democrats آئیں گے this is important کل کا جو رات کو ڈیبیٹ تھی جو ہوئی it was somehow Kamala Harris I feel جب میں نے اس کو دیکھا she was a little bit more prepared but plan نہیں تھا there was no plan she was kind of repeating herself that we will do this and we will do that but they did not had a plan that they can talk to the you know to the US you know citizens ان کو بتانے کے لیا plan نہیں تھا ان کے پاس as compared to Donald Trump he was more on defensive side rather than being offensive side اگر وہ offensive ہوتے بہت زیادہ انسو question کرتے تو think would have been in a different manner but I think overall I don't think anybody has won the debate پھر بھی Kamala Harris was a little bit more I would say how we thi is debate as compared to Donald Trump but let's see what happens because وہاں electoral votes ہوتے ہیں یہ بڑا different ایک طریقہ کار ہے popular votes and اس کے بعد جو آپ کی ایک چل voting ہوتی ہے so these are very very important times in US and 5th of November election ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے اگر Thank you so much ہر کے 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 سلوشن two locations to serve you Brampton and Mississauga ETN travels serving you from two locations Brampton 905 463 1301 Mississauga 905 463 1304 Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited This Heart of Markham Road and 401 2100 Ellesmere Road Unit number 320 Whether it's a residential mortgage for your dream home it's a commercial mortgage for your business it's equipment financing or you looking for a reverse mortgage because you senior we have solutions at I Will Get You Mortgage Services Limited we believe in diversification that is why we have agents who speak your language are you looking to start a new career as a mortgage agent we are here for you we will provide you in house underwriting as well as in house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs remember for all your mortgage needs easy or difficult we have solutions give us a call I will get you mortgage dot com Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to to lead the fight against child labor poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors both girls and boys receive free good quality education help educate a needy child for just one dollar a day or thirty dollars per month donate generously call 1 866 754 3111 or visit mwcanada.org back viewers from the break of the and I am a host on Jumalik and our friends are Rana Swahil and we talk about we have to talk about and we can talk to them and we can talk to them so سب سے پہلے تو آپ دونوں کو خشام دے آہے خان صاحب آپ کا میری آواز آرہی شاہ صاحب جب تک ہم رانہ صاحب رانہ صاحب میں آپ سے طرح بات تھوڑا سا ایک آپڈٹ لے لوں کل آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہوگی جو کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور کمالہ حیرس کا درمیان میں ہوئی آپ کا کہ چاہ ہے اس کے حوالے سے کوئی اس پر بینر تھا کیونکہ مجھے تو ایسا لگا کہ کاملا حیرس تھوڑی سی حاوی تھی اور دانالڈ ٹرم جو تھے وہ تھوڑے سی دیفنسیف تھے اور لیکن کاملا حیرس کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا جو کہ انہوں نے آہ شیئر کیا ہو آہ اپنی قوم کے ساتھ بیسیکلی جس کو ہم بولتے ہیں دیکھیں جی کال جو ان کی کلوانی ڈیبیٹ تھی نا جی کاملا حیرس کی وہ ڈیبیٹ پر آپ بلکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ ڈیبیٹ کے پر وہ لیڈ کار رہی ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دانالڈ ٹرم کے بارے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ دانالڈ ٹرم کا جو پچھلا اس کا ٹینور تھا یا اس سے پہلے جو تھا یا جو بائیڈن تھا لوگوں کو شاید یہ تھا کہ جو بائیڈن ٹائپ آدمی ہوگا بڑی خموشی سے جواب دے گا اور بڑا لرستے ہاتھوں سے جواب دے گا تو کاملا حیرس کا یہ تھا کہ اس نے کاملا حیرس نے باکسر والا سٹائم دیا اس رنگ میں خود کھڑی ہو گئی اور جنابی آری وہ باکسنگ کرتی رہی بلکہ وہ پوچھتے بھی رہے کہ وہ پریزیدنٹو اس نے کہا کہ you are against me not against the president yes اس نے یہ کہا you are against me not against the president اور یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ کاملا حیرس جو ہے جی وہ کل ڈیبیٹ کے اندر لیڈ کار رہی تھی لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور اس کے جواب میں اگر کاملا حیرس بولی ہے اور نہ صرف بولی ہے بلکہ کئی جگہ لاجواب کر دیا جو آپ کے پاس کی پولیسی پہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیسی دونوں کے پاس ہی نہیں ہاں مطلب یہ ہے کہ قوم کو بتانے کے لیے کہ deficit کیسے ٹھیک ہوگا immigration reforms کیسے ہوں گے جو millions of لوگ وہاں پر 10-15 million لوگ undocumented بیٹھے ہوئے ہیں US میں border cross کر کے ان کو کیا یہ legalize کریں گے election سے پہلے تاکہ یہ vote ڈال سکیں مطلب وہ کوئی plan نظر نہیں آیا سار یہ دیکھئے نا آپ کو کل یہ چیز نظر آئی ہے لوگوں کو بھی نظر آئی ہے thanks to social media کیا امریکہ کے پاس اپنے ملک کے علاوہ تمام ملکوں کی پولیسی موجود ہے ہاں جی that's right یہ حقیقت نہیں ایک important جو aspect تھا اس debate کا جو کہ میں نے جس نظر سے میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ڈانالڈ مطلب ڈرمپ جو تھے وہ تھوڑے سے defensive board میں تھے لیکن تھوڑا سا جو ان کا آج مطلب کل جو style تھا وہ اتنا offensive نہیں تھا جیسے کہ پہلے وہ تقریروں میں کر چکے ہیں تو i believe کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ پتہ تھا کہ مطلب جو ان کی تیاری ہے وہ زیادہ ہے ان سے as compared to مطلب obviously you cannot bring the notes آپ notes share بھی نہیں کر سکتے اور آپ اپنے سارے notes لا بھی نہیں سکتے جو آپ سے خوشا جاتا ہے اسی کا جواب آپ کو دینا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے جی اگلی debate جب ہوگی کیونکہ نومیمبر میں election ہے 5 نومبر 1st week of November or last week نہیں 1st week 5th نومبر 1st week of November میں election ہے تو اس سے پہلے جو debate ہوگی آپ اس میں دیکھئے گا اس کے اندر پتا چلے گا کہ debate کے اندر کون کس طرح perform کرتے ہیں ابھی کال والی جو debate تھی نا جو کامرا حرس کی تو میرا خیال پہلی debate تھی جی جی ان کے ساتھ لیکن وہ experience تھی کیونکہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یا رہ شکی ہیں جو ان کا اپنا experience ہے لیکن جو بات آپ نے کی ہے نا ڈونر ٹرپ اگلی debate میں ڈونر ٹرپ اس طرح perform نہیں کریں گے اگر کریں گے تو بہت نیچے چلے جائیں گے ہاں لیکن ابھی تک تو جو جو government ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک debate تھی جو ہونی جا رہی ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے last week بھی بات کی تھی کہ جو looming election ہیں خاص طور پہ جو میت سنگھ نے جو پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد اب جب یہ دوبارہ house of commons میں آتے ہیں آج خاص طور پہ پیر پوریر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک motion لے کے آرہے ہیں نو کانفرنس کا تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا میرے خیال میں جی یہ پری پول شاید نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے اندر ٹائم کچھ زیادہ نہیں ہے جلدی الیکشن ہونے ایک سال سے بھی کام نفس ہے جی جی تو لوگ چیز کو بہتر الیکشن کو ٹائم پر کروا لیا جائے اگر جسٹن ٹرودو نے یہی ڈیسیجن لینا تھا یا جس طرح امریکہ میں ڈیسیجن لیا گیا جی اگر پارٹی کے اندر آپ کے بھی رابطے ہیں مجھ سے بھی زیادہ رابطے ہیں پارٹی کے اندر جسٹن ٹرودو کی لیڈرشپ پر کافی لوگوں کو اتراز ہے اور ان سے کہا بھی گیا ریکویسٹ بھی کی گئی کہ آپ کوئی نئی قیادت سامنے آنے دیں یہ بزرد ہیں کہ میں نہیں الیکشن لڑنا ہے جہاں پر بھی قیادت بدل دی جاتی ہے تو شاید ان کا کوئی سروائیول ہو جی آرہا میں تو کچھ نظر نہیں آرہا جسٹن ٹرودو کے لیے بے شک الیکشن آن ٹائم اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارک کارنی جو ہیں ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنایا ہے جو کہ بینک آف کینیڈا کے گوانر ہے جو کہ ہیں پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکنومکلی کوئی ایسی چیزیں ریفارمز لا سکتے ہیں جس سے کہ ٹیبل ٹرن ہو سکتا ہے دوبارہ جسٹن ٹرودو کین کم باک ون اگین دی ایلیکشن جیتھے جی اگر تو آپ ٹیکنیکل اسپیکس پہ جائیں گے تو میں اتنا نہیں جانتا یہ ایکانومی کے لیکن جو ایک عام ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا جی کہ ایک ہوا ہوتی ہے الیکشن کی ایک فضاء بنتی ہے ایک ہوا بنتی ہے وہ گیا جیت گیا جیت گیا جیت گیا اس نے نہ بھی جیت نہ ہو کچھ بھی نہ کیا تو وہ جیت جاتا ہے کہ ہوا بن جاتی اس کی اس طرح ایک ہوا بنی ہے ٹرودو کے خلاف اب مجھے نہیں پتا کہ پیر کے پاس جو ہے ان کے پاس بھی پلان کو نہیں ہے ان کے جو ملنے والے ہیں وہ بھی بتاتے اگر ہم ان سے پوچھ سے ہلکتے ہیں کسٹمرز کلائنٹس ہوتے ہیں باگ کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹرودو نے کیا غلق کیا لیکن یہ کیا ٹرودو نے چنگا نہیں کی تھا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پانچ نومبر کے یو ایس الیکشنز کے بعد اگر ڈیموکریٹس دوبارہ تو ہوتی ہے تیشدہ جب ٹرودو آئے تھے نئے نئے ہم نے بڑا سمجھا تھا کہ جناب بہت زیادہ کریں گے شروع میں انہوں نے کیا بھی رزسک بھی کیا اور اپنی انہوں نے اپنی موجودگی کا ان کو اظہار بھی کروایا کہ جناب میں موجود ہوں کنیڈین پرائم منیسٹر ہوں لیکن اس کے بعد یہ آہستہ ایسا یہ بھی بشتر چلے گئے تو اس کے پارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ملک صاحب ہمارا ایک ہی ہمسایہ ہے ایک ہی نیبر ہے ہمارا اور وہ بھی اچھا نہیں ہے آنفارسنیل آچھا میں اپنے کنٹرول ہم سے پوچھوں گا کہ شاید خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں آچھا ای تینک ان کا سسٹم کئی ہینگ ہو گیا تھا وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ شاید صاحب اگر آپ ہماری آواز سن رہے تو آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں اور ایک ایک alarming report آج میں پڑھ رہا تھا رانہ سب کہ خاص طور پہ کنیڈین فوڈ بینک کرائیس کہتے ہیں آور ملین لوگ جو ہیں دے ہف ٹرن ٹورڈ کنیڈین فوڈ بینک یعنی کتے حالات قدر خراب ہو گئے ہیں کہ پیپل کینٹ افورڈ رینڈ ہاؤزن کرائیس ہے جاب کرائیس ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے اور جنرلی جو گروسریز کے بل ہیں وہ اتنے ہائی ہیں کہ فوڈ بینک جو ہیں ان کے پاس اب ریزروز نہیں ہیں اور گورنمنٹ کو ریقویس کر رہے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیں اور ریزول یہ پرابلم آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کینیڈا جیسی سوسائٹی میں ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر فوڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس طرح اپنی ذنیاں گزار رہے ہیں جی یہ دیکھئے جو آپ نے بات کی نا ہمارے لوگ اس کی سب سے اڑی مثال ہے مسلم ویل فیر سینٹر جی جی اس لیے میں نے شاید کام ساتھ کو ساتھ لینا تھا کہ پچھل بھی ہم نے ان سے بات کی لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ مسلم ویل فیر سینٹر کے اندر جہاں پر بلا تمیز جی یا خوش فوک دی جاتی ہے جس طرح بھی چاول ہیں دوسری چیزیں ہیں اور وہاں پر جو میں اپنی آنکھوں سے میں observe کرتا رہا ہوں اس وقت اب بھی ایسا ہی ہوگا مسلم لوگوں کی تعداد کم تھی یا پاکستانی وں کی تعداد کم تھی نان مسلم زیادہ وہاں پر جی اب ان کی تعداد بھی زیادہ ہونے لگی ہے سر ان کا ریشو بڑھ گیا ہے نمبرز پر بڑے بڑے ہیں ان کی ریشو بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر یا ہماری قومیت کے اندر یا جس میں بھی فوڈ بینک زیادہ ہوتے جا رہے اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم ایک منٹ کی بریک پہ جاتے ہیں اور ایک کمرشل پہ جاتے ہیں اور میں شاید صاحب کو دوبارہ کنیک کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیے 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 پلیس ستے ویڈ ہمارے رہیے رہیے شکریہ شکریہ موسیقی موسیقا 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 ہرا ہلا ہلا ہرا لیتی رائطی کان راض بسبر مجھے توم خردین مجھے تخت لائے تخت آئی چточہ تخت آئی مجھے مجھے مجیبا مجیبا شکریہ سمسا بارنا تطریہ شبوت شروع جبیکان کالا دور ساول مجیبا موسیقی 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 ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے آہ مکس ہے آہ زیادہ تار مسلم مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن پھر بھی آہ نون مسلم بھی کافی ہے وہ بھی نہیں کہ آپ کو معلوم ہے ہماری سبس سب کے لیے ہے جی جی آہ ہمارا تو موٹو یہ ہے کہ سبس ٹیومینٹ یہ سبس تو اللہ تو اللہ کے لاکلہ شکر ہے کہ آپ کوئی بھی آتا ہے تو لیکن وہ سب ضرور کرتے ہیں لیکن زیادہ تر تعداد ہماری مسلمانوں کی ہے ہمارے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کے آہ وجہ سے میں خاص طور پہ آہ اس کو آہ یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ سے ذرا پوچھ لوں کہ جو آپ کے آہ پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ مجھے پاکستان سے آہ ریکویسٹ آئی کہ پاکستان میں جو کے پی کے میں اور نورت کے اندر جو آہ علاقے ہیں وہاں پر کچھ سکولز جو ہیں ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ وہاں سکول آہ بچے جو ہیں خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کے سکول جو ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں آپ سکولز چلا بھی رہے ہیں سندھ وغیرہ میں کچھ پنجاب میں بھی میرا خیال میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر پانی کے لیے دو دو کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں تو کچھ ایسا پلان ہے آپ کا مسلم ویل فیر کیننڈا کے نوردن ایریاز جو ہیں کے پی کے وغیرہ میں وہاں پہ بھی آہ ڈریلنگ وغیرہ ہو سکے ویلز وغیرہ جو ہیں ہینڈ پمپس لگ سکیں اور وہاں سکول جو ہیں ان کو بھی آپ وہاں پر بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس علاقے کے جو آہ لوگ جو محروم ہیں ان چیزوں سے وہ بھی ان سے مستفید ہو سکیں جی ہاں ہینڈ پمپس وغیرہ کا تو کام ادھر ہو رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے جی جی ابھی دو تین آٹر ہم نے اس کے بنائے ہیں اور اور آگے بھی بڑھا ہے معاملہ اور جہاں تک سکول کا تعلق ہے ابھی تک کوئی ایسی ہم کو ریکویسٹ نہیں آئی تھی ہمارے آپ تمہارے ہمارے سکول تک کراچی میں نہیں میں نے آج ہی ریحان صاحب کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ریکویسٹ اور ان کو ڈیٹیلز میں نے بھیجی ہیں جو میرے پاس کے بھی کےسے جو میرے پاس آپ کے پچھلے شو کو جو وہاں پر لوگ واش کرتے ہیں پاکستان میں تو وہاں سے مجھے ریکویسٹ آئی کہ آپ پلیز مسلم ویل فیر کینیڈا سے ریکویسٹ کریں کہ وہ پاکستان میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیز نوردن ایریاس کے اندر بھی ہماری مدد کریں جی نہیں نہیں بلکل آپ کا وہ صحیح ہے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور مدد کریں گے اور جیسے آکر آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو ہم اس پر جی جی میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اور رانا سوہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ میں ان کو بھی بیچ میں لے لوں دوبارہ ان سے بات چیز چل رہی تھی آپ تھوڑی آپ کے آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیں شاہد صاحب آپ تھوڑے سے کیمرے سے باہر ہیں دوسری طرف تھوڑا سا اس طرف کر لیں تاکہ آپ کیمرے کے بیچ میں آجائیں پر سمی ریزن نہیں نہیں تھوڑا سا اپنا کیمرے کی ڈیریکشن ٹھیک کر لیں بس باقی سب ٹھیک ہے سر ہاں بس یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے سر اچھا میں شاہد صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ نے کل ڈیبیٹ دیکھی ہوگی اور چونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا یو ایس ٹریڈ ہمارا جو ہے بہت زیادہ ہے رانہ صاحب سے میں سوالے سے بھی بات ہی کر رہا تھا جب آپ بیچ میں آئے اور پھر آپ کی پکچر آ رہی تھی آپ کی آواز چلی گی تو ہم نے اپنے کام بریک پہ چلے جاتے ہیں آپ کو دوبارہ انوالو کرتے ہیں بیچ میں تو سب سے پہلے تو آپ کا کیا تھوڑا سا تاثر ہے کل کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یو ایس سے کے اندر جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں پانچ ممبر کو تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے آہ صحیح بات تو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کا ذرا پولٹکس میں ہم ذرا کمی ہے اچھا اس سلسلے میں ہم زیادہ وہ آہ یعنی نہیں جانا چاہتے ہیں ایک ایک رائے تو ہوتی ہے نا وہ آئی انڈسٹینڈ کہ تھوڑا سا آپ اس سے دور رہتے ہیں جی جی رائے تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس پیس میں نے بھی دیکھی اور آہ جاری بات ہے تو بھر اسی پہ رائے مانگ رہے ہیں سر ہاں ہاں میں وہی کہوں گا کہ کنیوں وہاں کی امریکن قوم جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ٹرم کے ساتھ زیادہ ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہاں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی ہوگا کیونکہ جب تک کہ اور حالان کہ اتنا ہوا یعنی لاسٹ الیکشن میں یہاں تک کہ اس کی پارٹیک ان کو بینڈ کر دینا چاہیئے تھا لیکن بلکل اس تریکٹے کی حرکتی آپ نے دیکھا کہ یعنی کافی پتھوہ جلا والا کبھی ہم نے امریکہ اور کینیڈا میں ایسا دیکھا نہیں تھا یہ تو خود امریکہ پریشانت ہے کہ یہ ٹرم تحریک تھی ٹرم تحریک تھی اور خود وہ پریشانت ہے کہ یعنی ایسا کیسے ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کا خانون دیکھیں کہ وہ اس کو بھی بھی پرمیشن ملی رہی اور وہ فائٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ نے امیونیٹی دے دی نا ان کو کہ پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کیسز نہیں کر سکتے امیونیٹی ہے پریزیڈنٹ کو میری میرے تو خیال ہے کہ ٹرم کی چانسز زیادہ ہی ہیں اس مرتبہ اچھا رانی صاحب میں آپ سے ایک ویشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرلسٹ ہیں اور آپ مسلم ویل فیر کینیڈا کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے آپ کو ایسا کیا فیل ہوتا ہے کہ یہاں کیا ایسی تعدابیر کرنی چاہیے ہمارے بلک کے اندر کینیڈا میں کہ یہ جو فوڈ بینک کے کرائسز ہیں ان کو ہم کم سے کم تک کر سکیں اور یا نو ٹھیک ہے مطلب ایک اپشن ہے لوگوں کے پاس وہاں جانے کا لیکن ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے کیا ایسی تعدابیر کرنے چاہیے جی سب سے پہلاں تو میں سلام عرض کروں گا شاہد خان صاحب کو والیکم السلام بہت شکریہ شاہد خان صاحب مجھ سے آپ کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں چونکہ اس کا مسلم ویل فیر سینٹر ہے اس کا کافی میں ریپیٹڈ ویزیٹر رہا ہوں وہاں پر جب بہتے تھے ان کے بانی دو جو بھی ملاقات رہتی تھی تو میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ میں نے کریشن دیکھے دوسرے دیکھے نام مسلم دیکھے اور پاکستانی بہت کم دیکھے تھے میں نے لیکن اب یہ ہے کہ آپ پاکستانی بھی زیادہ ہونے لگے ہیں یہ بلکل تھے انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جناب ہم کیا تدابیر کریں جی جی کیونکہ میں تو اس طرح کی کبھی کلیکشن میں نہیں رہا کہ میں جناب یہ فانز اکٹھے کروں یا اس طرح کی چیزیں اکٹھی کروں یا کوئی رائس یا کچھ چیزیں لے کے آؤں جی 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 دائی فروٹ لے کے آؤں یا ڈائی فوڈ لے کے آؤں جی جی لیکن اس کے اندر سب سے بڑا رول سٹیٹ کو ادا کرتا ہے ان فوڈ بینک کی ضرورت کیوں بڑھ رہی ہے کیوں پیش آ رہی ہے پاورٹی کو اس میں کنٹرول کرنا ہے کیا یہ ہم کیا جی وہ یہ فوڈ بینک کھلیں گے ایک جگہ کا چلے جی وہاں پر دو کھل جائیں گے تین کھل جائیں گے لیکن اس کا سلیوشن یہ نہیں ہے اس کا سلیوشن یہ ہے کہ پاورٹی کو کنٹرول کیا جائے جی ان لوگوں کو روزگار دیا جائے جو لوگ وہاں پر نیڈی آتے ہیں یا ان لوگوں کو ضروریات کو محسوس کیا جائے یا ان کی پراپر فنڈنگ کی جائے یا ان کی ٹیک کیر کی جائے لازمی طور پر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے لیے لوگوں کے لیے کام کریں لیکن اپنے لوگوں کے لیے بھی تو کام کریں نا بلکل 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 ٹھیک ہے میرا اس کے اوپر یہ ہے جی باتے اس پہ اس پہ شاہد صاحب سیلیکشن کرائیٹیریہ کیا ہوتا ہے آپ کا جب فوڈ بینک میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ بہت ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تو کیا ایسا آپ نے کرائیٹیریہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس تو باخدین کو پوری انفرمیشن دینی پڑتی ہے جو ہے ہم ان کی پوری کتنی ان کی انکم ہوتی ہے کتنے ان کے خرچے ہوتے ہیں کتنے ان کے بچے ہیں کتنے ان گورنمنٹ سے ان کو کتنا پینشن وغیرہ مل رہی ہے تو ہم سب ٹوٹل کر کے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کالیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں آہ یعنی طرح طرح کے اور ایک کے یعنی جھوٹ بول کے دو دو فائل کھلواتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کا معلوم ہے یہ آہ یہ فوڈ بینک بزنس یہ بہت ہوتا ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے چیک کر کے پھر آہ ان کو آلاؤ کرتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے نہیں ہے لیکن آج کل کے حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہیں کیونکہ ایک تو ڈونیشنز بہت کمار ہیں کیونکہ ظاہری باتیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور آہ لوگ دینے والے زیادہ ہو گئے دینے والے بہت کم تو لیکن یہ کہ بس آہ کہنے چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو کوئی سیڈرل گورنمنٹ سے کوئی یا پروینشل گورنمنٹ سے کوئی ہلپ نہیں ملتی پھوڈ بینک کے سلسلے میں ہمارے دوسرے پروڈجیکٹ میں تو ہم کو گرانٹ وغیرہ ملتی ہے لیکن میں آن کیمرہ اپنے ہمارے جو ویورز ہمیں آج دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کو سنتے بھی ہیں میری ان سے ہمیشہ یہ گزارش بھی رہتی ہے بڑی ہمبلی کہ آپ اپنے والٹس کو کھولیں مسلم ویر فیر کی ویب سائٹ پہ جائیں mwcanada.org پہ وہاں جا کے آپ ہول ہارٹلی سپورٹ کریں آپ کے پروگرامز کو میرے تو ہر پروگرام میں میری یہ لائن ہوتی ہے اور کوشش ماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ کمیونٹی تک جائے لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں پر ایک پیچیک ٹو پیچیک ویسے بھی رہ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ ایک ایشو ہے میرا خیال میں جو سے آپ نے ذکر کیا کہ جو فنڈنگ ہے جو آپ کو کم مل رہی ہے ای تینک اس کی کچھ وجہات یہ بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ہیں تھوڑے سے تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہیں جو سپورٹ کرنے کے لیے جو ایک ہول ہارٹرلی سپورٹ ہونی چاہیے وہ اتنی نہیں ہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے کو کسی بھی طرح کی آپ امداد کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہے پیسوں سے ہو یا وہ ٹینجبل چیزوں سے ہو پیریشیبل چیزوں سے ہو نانڈان پیریشیبل سے ہو جس طرح بھی کر سکیں آہ دے شوڑ ڈو ایٹ بہت بڑے بڑے یہاں پر گواؤسی سٹورز ہیں جو ہماری کمیونٹیز چلا رہی ہیں اور ان کے پچاس پچاس ہزار ڈالر ان کے رینٹ ہے مہینے کے سو دے شوڑ بی لکنگ انٹو دیس آہ میرے تو ہمبلی یہ ریکوئیسٹ ہے رانہ صاحب آپ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی جہاں تک مجھے مسلم ویل فیر میں اس کا پتہ ہے نا جی نمبر ایک تو ان کو میں نے دیکھا جب میں بڑا پہلے بتایا آپ کو اب تو میں موگ کر گیا ہوں کہ بہت ٹرانسپارنٹ سسٹم ہے ان کا بہت ٹرانسپارنٹ سسٹم ہے ہمارے پاس ایسے بھی چیزیں موجود ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا پہ جن کے آرڈٹس کے اندر بڑے فرقہ ہیں جن کے آرڈٹ کے اوپر جی جی ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں آپ کو آپ بھی جانتے ہیں لیکن مسلم ویل فیر سینٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں آج تک کوئی غلط ریپورٹ نہیں آئی آج تک کوئی دیکھیں کہ سو ملین ڈالر کا لانگ ٹرم کیئر بنا رہے ہیں تو مطلب آپ کی اکاؤنٹابلیٹی اور آپ کی سسٹینیبیلٹی ہے تو گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے نہیں اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے دیکھیں اس طرح سے ان کا ان کا کمپیرزن تو میں ایسے کروں گا جی کہ جیسے عیدی کے اوپر پاکستان کے اندر لوگ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے نا یہاں پر ان کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ اور شاید صاحب تو ماشاءاللہ شاید صاحب اقبال صاحب مطلب آپ مطلب جس طرح جس طرح یہ کمیونٹی کے خدمت کر رہے ہیں آئی تینک ہیٹس آف ٹیو گائز ہونسلی اتنے اتنے فرنٹس کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ ریجسٹن ٹرودوں ہمارے پاس آئے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ مسلم ویرسیر جو ہے اتنی دور جا کر جو ہے ان کو یہاں تک کہ آئے آئے کینیڈینز کو بڑی بڑی کمپنیوں وہاں تک نہیں جا سکی لیکن الحمدللہ مسلم ویرسیر وہاں تک پہنچی اور انہوں نے جا کے وہاں کے فود بینک سے ہلپی چلی شاید صاحب بہت شکریہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم ہر ویگ جب ہم پروگرام کریں تو آپ سے دو چار ہماری بات چیت آہ رہنی چاہیے اور آپ کا میسیج لاؤڈ ان کلیر جانا چاہیے ہماری کمیونٹی کو اور ان سے ریکویسٹ کرتے رہنے چاہیے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے ہماری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں انشاءاللہ کریں گے بھی آہ ران صاحب آپ کو بہت شکریہ یہاں پر میرا چھوٹا سا کوئیسٹن آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فوڈ بینک والے سلسلے کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے فوڈ بینک کے جو یا نیڈی لوگ ہیں ان کی ضرورت کو کم کیا جا سکتا ہے جی شاید صاحب بتائیں گے جی آہ یہ آپ کی آواز کر دیتی سرائی ایک مرد پھر سے بولیں سار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فوڈ بینک کی جو آپ سرویسز دے رہے ہیں جی ایک تو میرا اپنے پرسپیکٹیو جو میں نے بتا دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور فرض کریں کہ آپ کے جو ضرائع ہیں ڈونیشن کے یا فوڈ بینک کے وہ نہیں بڑھتے اسی ہی کے اندر رہ کر اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح طریقہ سے ان سے ان کو بتایا بھی ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ ایک کمیونیٹی کو کریں گے تو ظاہری بات ہے سب ان سے پھر مثلا ڈیمانڈ کریں گے اور آپ دیکھیں نا یہاں پر انہوں نے جیسے سٹوڈنٹ لے رہے ہیں اس خدر زیادہ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ یعنی ہمارے پر تو لائن لگے رہی تھی سٹوڈنٹس کی حالانکہ سٹوڈنٹ جہاں یہاں پر آتے ہیں ایڈمیشن لے اچھے خد کرانے کے جنہوں نے پوری فیز دی ہوئی ہے وہ سب فیز دے کے یہاں آتے پھر یہاں پر آکے جو ہیں فوڈ بینک ظاہری بات ہے کہ کھانے کو پرابلم ہوتا ہے تو فوڈ بینک میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے تو فرد ہے کہ ہم لیکن ہمیں کئی مردہ ہیں لوگوں نے بتایا بھی اب وہ بچے بھی اپنی حرکتیں بھی کرتے ہیں وہ انہوں نے فوڈ لینا بھی ہے پھر اس کو بیچنا بھی ایسے چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں بچے ہیں نا انہوں نے بولا چلو مجھے آٹا نہیں چاہیے تم آٹا لے لو تم مجھے وہ دے دو تو آپس میں ہمیں دو تین ایسے کیس بھی پکڑے ہیں وہاں پر میں نے کہا یہ تو باہر کڑے ہو کے لوگ آپس میں باٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہمیں کسی نے فون کے بتایا بھی کہ بھئی آپ ذرا اشار رہے ہیں ان لوگوں سے لیکن یہی تو کہہ سکتے ہیں وہ وہ تو آکے یہی روتا ہے کہ میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے آپ ہم کو وہ فوڈ وہاں رہا دیں تو ہم منا تو نہیں کرتے فوڈ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں بعد یہ یہ نیوز ملی کہ بھے ایسے ایسا بچے جو ہیں ایسا کر رہے ہیں یہ آپ کی فائدہ اٹھا رہے ہیں فوڈ بینک سے اور سر لیکن اب کیا کریں پورا سسٹمی اسنی یعنی کتنی تیزی سے اور تعداد میں یہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کہ آپ اخبار بغیرہ میں پڑ بھی رہے ہوں گے لیکن یہ کہ اس میں ہم لوگ تو کنٹرل کر نہیں سکتے لیکن ہمارا جو جو فوڈ کا ہے دینا ہے ان لوگوں کو ہم ان کو دیتے ہیں لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحیح طریقے سے اسکیننگ وہاں رکھی جائے چلی صاحب بہت شکریہ آپ کا شاید بھائی اور رانہ صاحب آپ کو بہت شکریہ آہ توڑا آج لبا پروگرام ہو گیا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نیکس ویک ہم دوبارہ بات کریں گے کسی اور ایک موضوع موضوع کے اوپر آپ دونوں کا بہت شکریہ تینکیو فر جوائننگ می آن وائس اپ رانڈو تیلیویجن شبا خیر اسلام علیکم بہت شکریہ اور کوشش کریں گے کہ بلکہ ہم کوشش کر بھی رہے ہیں کہ کچھ فیڈل منسٹرز اور پرمیشن منسٹرز اور ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں اور ان کو بھی ہم نے شوز کے اوپر لے کے آئیں اور جو بہت سارے ایسے پریسنگ اشیوز ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں اپنا خیال رکھیں اور مجھے دید یا اجازت and thank you so much for watching وائس اپرانڈو تیلیویجن شبا خیر اسلام علیکم